پاکستان میں گزشتہ پانچ سالوں میں آئیٹی کی برامداد میں کتنا اضافہ ہوا ایس آئی ایف سی کا آئیٹی کی ترقی میں کیا کردار ہے آئیٹی کے شعبے میں انقلاب لانے کے لیے حکومت پاکستان کون سے اہم اقدامات اٹھانے جا رہی ہے مجودہ حکومت کی خاص توجہوں کے باعث پاکستان میں آئیٹی کا شعبہ دن با دن ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے اس حوالے سے حکومت کا ایک اور اہم فیصلہ سامنے آ گیا آئندہ پانچ سالوں میں آئیٹی کی برامداد کو پندرہ ارب روپے تک لے جانے کا حدف مقرد کر لیا گیا پاکستان میں آئیٹی کا شعبہ ایس آئی ایف سی کے ترجیحی شعبوں میں سے ایک ہے جس کے فروغ کے لیے ایس آئی ایف سی کی ٹیم نے بہت مہنے سے کام کیا حدف کو حاصل کرنے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئیٹی کمپنیوں کی بین القومی موجودگی بڑھانے کے لیے فوران ایکسچینج مینول میں ترامیم کی قائم کرنے کی اجازت بھی انہی ترامیم کا حصہ ہے حکومت اور ایس آئی ایف سی کی قابشوں کی بدولت دوہزار انیس سے لے کر دوہزار چوبیس کے دوران آئیٹی برامداد کا حصہ چار فیصد سے بڑھ کر آٹھ فیصد ہونا آئیٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے خوش آئند عمل ہے یہ ترقی آئیٹی کے شعبے کی فعال توسیع اور ملک میں آئیٹی کی برامداد کی بڑھوتری میں اہم کردار کی اکاس ہیں ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کے باعث سٹیٹ بینک کے جاری کردہ ذابطے آئیٹی کے شعبے کی عالمی بلست اور مزید ترقی کے لیے سازگار محول پیدا کریں گے حکومتی دادشمار کے مطابق جون دوہزار چوبیس میں پاکستان کی آئیٹی خدمات کی برامدی ترسیلات ازر میں دو سا اٹھانویں ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے آئیٹی کی برامداد میں گزشتہ سال جون کے مقابلے میں 32.44 فیصد اضافہ ہوا ہے جولائی 2023 سے جون 2024 تک پاکستان کی آئیٹی برامداد 3.223 ملین ڈالر تک رہی جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ میں 2.596 ملین ڈالر تھی ایس آئی ایف سی وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور پاکستان سوفٹر ایکسپورٹ بورڈ کے مکمل تاون سے آئیٹی برامداد میں مزید اضافہ کے لیے کوشہ ہے آپ کو یہ دلچسپ اور معلوماتی ریپورٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں